اسلام علیکم دوستو بیٹکوائن کی پرائز اس ٹائم پر سکسٹی فائیو تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ اینڈ پیفٹی ایٹ ڈالرز پر ٹریڈ کر رہے گے رات کے بارہ بجھ کے چالیس مینٹ ہو چکے ہیں تیس تاریخ ہے آج سبتمبر کی سبتمبر کا مہینہ اینڈ ہونے والا ہے اور سبتمبر نے کیا ہمیں ریٹرن دیا نیکسٹ اکتوبر نومبر اینڈ دیسمبر اس طرح کے مہینے ہو سکتے ہیں ایلیکشن کے مطابق ایلیکشن کے قریب آکے یو ایس ایلیکشن جو ہوں گے جو بھی پریزیڈینچر ایلیکشن ہے اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا مارکیٹ پہ اور اکتوبر کے سٹارٹ میں جو انیشیل فرسٹ ویک ہوگا اکتوبر کا اس میں مارکیٹ کا بیہیوئر کیا ہو سکتا ہے مارکیٹ کی موگمنٹس کیا ہو سکتی ہیں ان چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے and then ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ اس سائیڈ پہ جا رہی ہے اور نیکسٹ موگ ابھی مارکیٹ کا کیا ہوگا کیونکہ ویکلی کلوزنگ بھی ہے ویکلی کلوزنگ میں ابھی آلموسٹ چار گھنٹے کا ٹائم باقی ہے چار گھنٹے بیس منٹ باقی رہ گئے ہیں چار گھنٹے بیس منٹ کے بعد ویکلی کلوزنگ ہو جائے گی and then نیا ویک سٹارٹ ہوگا اور کل منتلی کلوزنگ ہوگی اور پھر نیا مہینہ شروع جو کہ اکتوبر کا ہوگا جسے کچھ نیوز دیکھیں گے کچھ ہیٹ میپ دیکھیں گے آر ایس آئی دیکھیں گے منتلی گینز دیکھیں گے ٹیکنکل انیلسز کریں گے کچھ امپورٹن چیزیں سو لاسٹ تک ویڈیو کو لازم ہی دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جتنے بھی ممبرز جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں پر یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ اس کا آپ کو فائدہ بھی ہو تاکہ آپ لوگ اگر ٹریڈ لینا چاہیں تو ٹریڈ لیتے ہوئے آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو ابھی اس ٹائم پہ مارکٹ کو دیکھتے ہیں بی ٹی سی کی پرائز کو تو بی ٹی سی کی پرائز ستائیس سپتمبر کو ستائیس سپتمبر کو اس زون کے اندر آئی ہے سکسٹی فائیو تھاؤزن والے زون میں پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو پانچ دن مارکٹ یہاں پہ سائیڈ ویز رہی ہے اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ستائیس سپتمبر سے مارکٹ اس جگہ پر سائیڈ ویز ہو چکی آئی تیس سپتمبر ہوگی آلموسٹ اٹھاریس گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے کہ مارکٹ سائیڈ ویز ٹک ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی لوگ ہمارے چینل پہ موجود ہیں الحمدللہ کرپٹو پرنسی سے ریلیٹیڈ آپ لوگ کو ویڈیوز یہاں پر مل رہی ہیں اور جو بھی لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں ساتھ ہاتھ آپ لوگ الحمدللہ پروفٹ بھی ارن کر رہے ہیں ہمارا پریمیم گروپ جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے پانچ اکتوبر تک فیس سبمیٹ کروا سکتے ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ریٹ شیئر کر دیتا ہوں جو کہ میرے گروپ کے ابھی میں نے گیارہ بج کے انتالیس منٹ پہ میسج کیا یہ یہاں پر ٹائم دیا جا رہا ہے نیچے میں نے میسج کیا پلیز ہونیسٹلی ووٹ کیجئے گا اور سب ممبر سے ریکویسٹ ہے ابھی ہمارے گروپ کے سب ممبر نے ووٹ نہیں کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے گیارہ بج کے انتالیس منٹ پہ میسج کیا ہے ابھی بارہ بج کے بیالیس منٹ ہوئے ایک گھنٹہ تین منٹ گزرے ہیں اور اورپکورس لوگ بیزی بھی ہوتے ہیں میں نے یہاں پر اوپر کچھ ٹریڈ شیئر کی ایپ ٹی ایم کی ٹریڈ تھی ہماری ون ہنڈرین ٹوئنٹی ٹو پرشنٹ پروفٹ میں ساگہ کی ٹریڈ تھی ہماری اوپر یہ ہماری ساگہ کی ٹریڈ تھی ٹری ٹو پرشنٹ پروفٹ میں اور الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس موجود ٹریڈنگ کر رہے ہیں میں نے پورے مہینے کا پوچھا سپتمبر کا مہینہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کہ ٹریڈنگ جرنی کا سیکنڈ منت تھا چھبیس جولائی کو ہم نے ٹریڈنگ کے لیے گروپ اوپن کیا تھا ریسپیکٹیڈ میمبر سپتمبر اینڈ ہو چکا ہے کیسی رہی ٹریڈنگ جرنی میں پھر آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی کو بھی کوئی بھی انسان پورس نہیں کر سکتا جو ہمارے گروپ کے میمبرز ہوتے ہیں وہ بلکل فری ہوتے ہیں اپنی مرضی کا ووٹ دے سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ان پر پورسمنٹ نہیں ہوتی ہے کوئی کسی قسم کی ان پر پابندی نہیں ہوتی ہے سکسٹی ایڈ پرسنز نے ووٹ دیا ہے کہ الحمدللہ ہنٹرڈ پرسنٹ پریڈز پروفٹ میں رہی ہیں یہ میں پورے سپتمبر کی بات کر رہا ہوں یہ میں ایک دو دن کی چار دن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پورے سپتمبر کی بات کر رہا ہوں ہنٹرڈ پرسنٹ ٹریڈز پروفٹ میں رہی ہیں کیونکہ ہماری سنگل ٹریڈ بھی لاؤس کے اندر کلوز نہیں ہوئی نیچے میں نے دوسرا آپشن دیا ہوا تھا کچھ ٹریڈز ہماری گلتی سے لاؤس میں کلوز ہوئی ہیں میں اپنے گروپ میں ہمیشہ انسٹرکشنز دیتا ہوں کہ اتنا مارجن یوز کرنا ہے اتنا لیورج یوز کرنا ہے یہاں پہ سٹاپ لاؤس لگانا ہے اگر مارکٹ نیچے آئے گی تو وہاں سے سٹاپ لاؤس ریموو کر کے میں اگلی ٹریڈ کے لیے انسٹرکشنز دے دیتا ہوں کہ ہم نے مزید کیا کرنا ہے کہ ٹریڈ ہماری پروفٹ میں ہی جائے تیسرا آپشن میں نے دیا تھا سر آپ کی وجہ سے ٹریڈز لاؤس میں کلوز ہوئی ہیں اور الحمدللہ میرے لیے سٹیسفیکشن کے لیے میری ذاتی اتمنان کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے گروپ میں سے سنگل ون میمبر نے بھی اس پہ ووٹ نہیں کیا کہ میری وجہ سے کسی کی بھی ٹریڈ کلوز ہوئی ہے جو مجھے بیس بیس ڈالر یا پچاس پچاس ڈالر پے کر کے میرے گروپ کے اندر آئیں اگر وہ پورے مہینے میں ان کی ٹریڈز لاؤس میں کلوز ہوئی ہیں تو افکورس وہ بلکل فری ہینڈ ہے ان کو کہ وہ یہاں پر ووٹ کر سکتے ہیں کہ ٹریڈز لاؤس میں کلوز ہوئی ہیں اور میں کسی کو فورس تو نہیں کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ نے کیوں بولا ہے کہ ٹریڈ لاؤس میں کلوز ہوئی ہے آپ نے صرف پروفٹ ہی یہاں پر لکھنا ہے پروفٹ ہی ہونا چاہیے میں جس ٹریڈز نہیں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ٹریڈز ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ میرا یہ میرا اسٹین پر گروپ اوپن ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ میسیجز جو اپنے شیئر کر رہا ہوں میرا گروپ اوپن ہے یہ میرے گروپ میں ہی ووٹنگ پول ہے جو میں نے شیئر کیا ہوا ہے یہاں پر ووٹ آپ یہاں پر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ووٹس ہیں اوپر اس کے بعد نیچے میری وجہ سے کسی کی بھی ٹریڈ لاؤس میں کلوز نہیں ہوئی اپنی گلتی کی وجہ سے ٹریڈ کلوز کر لیں گریڈی ہو کے کلوز کر لیں فیر میں آکے کلوز کر لیں تو ظاہر سی بات اب کسی پر پبندی تو نہیں لگائی جا سکتی لیکن اگر ہم انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں ٹریڈز کو منیج گروہ رہے ہوتے ہیں میں نے ٹریڈ لگوائی تھی اپ ٹی ام کی پرسوں یہ والی ٹریڈ میں نے اپ ٹی ام کی پرسوں لگوائی تھی پرائیڈے والے دن ٹریڈ لاؤس میں چلی گئی پہلے ہمارا ٹی پی ون ہیٹ ہوا ہے مارکٹ نیچے آگے ٹریڈ لاؤس میں چلی گی سٹاپ لاؤس لگا ہوا تھا میں نے ریموو کروا دیا یہ سٹاپ لاؤس ریموو کر دیں ٹریڈ کو ہولڈ کریں ٹریڈ آپ کی پروفٹ میں نکل جائے گی میں نے سپورٹ لیولز بتا دیئے تھے کہ سپورٹ لیولز کونسے ہوں گے میں آپ کے ساتھ میسیج بھی شیئر کر دیتا ہوں ایف ٹی ام اب نیچے کہاں تک جا سکتا ہے ایف ٹی ام نیچے کہاں تک جا سکتا ہے 0.64 اور 0.61 0.61 سے نیچے نہیں جائے گا تو 0.65 سے ایف ٹی ام دوبارہ پمپ کرنے لگ گیا اور دوبارہ سب کے سب میمبرز ہمارے الحمدلہ پروفٹ میں آئے اور پروفٹ میں ہی ٹریڈز کلوز ہوئی ہیں سب کی پرسوں ٹریڈ لگائی تھی کل کا دن ہولڈ کرنا پڑا ہے کیونکہ سیٹرڈی سنڈے ویسے ہی ہم ٹریڈ نہیں دیتے کل کا دن ہولڈ کرنا پڑا ہے آج سب کی ٹریڈز الحمدلہ 100% پروفٹ میں نکل گئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بھی بندہ گروپ چلا رہا ہے جو بھی بندہ ٹریڈنگ جنرلی لے کے چل رہا ہے ہر بندے کا اپنا میتھڈ ہوگا ہر بندہ اپنی مرضی سے لے کے چل رہا ہے لیکن ہمارے کچھ اپنے میتھڈز ہیں ہمارے میتھڈز میں ہم کبھی بھی لاؤس میں ٹریڈ گلوز نہیں کرواتے اور کسی بندے کا بھی منت کے انڈ پہ ایک ڈالر کا بھی انشاءاللہ لاؤس نہیں ہوگا ثابت کہ میری وجہ سے لاؤس ہوگا انشاءاللہ با فضل خدا تو یہ ہمارے گروپ کے کچھ فیچرز ہیں اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا 0301544721 اس پہ آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر ہے اسی پہ کانٹیکٹ کریں کہ اگر میری پکچر چینج ہو جاتی ہے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ کی پکچر چینج ہو چکی ہے یہ میری پکچر یہاں پہ لگی ہوئی ہے پکچر میری اگر چینج بھی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے جب نمبر میرا ہے تو آف کورس میں ہی واتس اپ use کر رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے آپ کو نام میرا اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے فیس پہ کر کے ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں اکتوبر میں موسٹ ویلکم سپتمبر کا مہینہ کلوز ہو چکا ہے اینڈ ہو چکا ہے 5 آف اکتوبر تک آپ لوگ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں 5 آف اکتوبر تک پیس پہ کرنی ہوگی نیکس منت پھر 5 نومبر تک جا کے پیس پہ کرنی ہوگی اب ہم آ جاتے ہیں اپنی نیوز کے اوپر سب سے پہلے ہمارے پاس بلیک روک ایکسپینڈز اٹس بٹکوائن ہولڈنگز بائی اکوائرنگ اڈیشنل 110.7 ملین ورث اوپ بٹکوائن 110 ملین ڈالرز کے بٹکوائن بلیک روک نے ہولڈنگ میں ایڈ کر لیے ہیں مزید سپتمبر 27 کو سپتمبر 27 کو بلیک روک نے مزید بائینگ کی ہے اور اس ٹائم پہ جو ورث ہے ان کی نیرلی وہ 24.04 بلین ڈالرز کی ہے اگر 110 ملین ڈالرز کے بلیک روک نے بٹکوائن بائی 27 سپتمبر کو کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بٹکوائن 65.000 ڈالرز پہ بٹکوائن 110 ملین ڈالرز کے بائی کیے گئے ہیں بلیک روک کی طرف سے کس چیز کی انڈیکیشن ہے اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ انسٹیٹوشنز 65.000 ڈالرز پہ بھی بائنگ کر رہے ہیں یہاں پہ آکے سیلنگ نہیں کر رہے ہیں جو چیز ہمیں کلیر کر رہی ہے کہ مارکٹ مزید اوپر جانے والی ہے مارکٹ کا شروعات بلڈنگ کا شروعات ہونے والی ہے جو لوگ انتظار کر رہے تھے سو بلیک روک نے پر سو میں نے آپ لوگوں کو دو تین دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو مایکرو سریٹیجی کا انہوں نے بھی بائنگ کی اور ہر ویکلی بائنگ کر رہے ہیں بلیک روک نے بھی 110 ملین ڈالرز کے بٹکوائن پرچیز کی ہیں 27 سپٹمبر کو آج سے دو دن پہلے انیلیست پردکت بٹکوائن and altcoins rally in short term here's the timeline 2.5 million dollars milestone a one in a million investment opportunity bitcoin exploring the potential of decentralized transactions get ready for the next ethereum search exploring ethereum's potential xrp exploring a promising tool for seamless payments in crypto cardano ada offers scalability and sustainability in blockchain bitcoin, ethereum, xrb and ada have shown less potential in the short term cyber or technologically advanced defi platform offers investors unparalleled opportunities to maximize their earnings through ai powered aggregation on the blast blockchain سب کے سب coins یہاں سے pump ہونے والے اور different projects کس طرح سے کام کر رہے ہیں کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ftx bankruptcy a proceeding set to begin soon what are the key dates for creditors november october bays november bays and december bara those are jobs which are crucial for facilitating creditor payments payments will commence if the chapter 11 plan gets court approval by october 7 allowing initiation before year end claims not filled by september 29 2023 are ineligible for reimbursement legal complexities might arise with stable coin payments market conditions could drive reinvestment into bitcoin and solana جتنی بھی repayments ہونی ہیں وہ stable coin payments ہونی ہیں اور market میں investment ہوگی لوگوں کی bitcoin solana ethereum یہ جتنی بھی ftx کی payments ہونی ہیں کیونکہ bankrupt ہوا ftx کی جتنی بھی payments ہونگی لوگوں کی repayments ہونگی لوگوں کو واپس repay کیا جائے گا of course کیونکہ stable coin میں دیا جا رہا ہے تو وہ لوگ یا تو reinvest کریں گے bitcoin میں جو کہ زیادہ تر chances آگے بول رانے ہیں تو ہر بندہ پیسہ invest کرے گا دوسری چیز یہ ہے کہ stable coin کو out کر لیا جائے گا نکال لیا جائے گا stable coin میں یہ آپ کے پاس news بیٹ کوئن ریز اگنس سپمبر decline optimistic rsi indicator point to greater profits بیٹ کوئن has seen a 4.16% surge over the past week with the market indicating positive sentiments analysts predict that the bullish trend will continue due to a bullish rsi divergence bullish divergence ہو رہی ہے rsi میں last week بھی آپ نے دیکھا کہ market اچھ ہوا سی bump ہوئی ہے and اتنا زیادہ increase ہوئی ہے september bullish تو اکتوبر november دسمبر تینوں مہینے bullish performance record of american bitcoin etf 1.1 billion dollars in inflows in one week ایک ہفتے کے اندر american bitcoin etf کی طرف سے 1.1 billion dollars investment آئی 1.1 billion dollars کی long term implications perspective سے buying ہو رہی ہے bitcoin etf record over 1.1 billion inflows in 6 days 6 دن کے اندر 1.1 billion dollars inflow آیا bitcoin etf میں اب یہ تھی news جو اپنے share کر دی crypto bubbles میں آتے ہیں تو یہ پھر green دکھائی دے رہی ہے سوئی جو بہت اچھا pump کر رہی ہے ftm جو کہ ہماری trade loss میں چل رہی تھی پرسوں سے pls نے pump کی xrp ne pith wld beam pafe hex imx theta popcat bret sei tau aero ina 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 ki میں بھائنگ بھی دی ہوئی تھی ina ki price بھی چیک کر لیتے اس time پہ پہ price چل رہی ہے 0.39 and بہت ہی اچھا potential ہے ina کے اندر and ہمارا second tp ہی ہونے والا میں 19 september کو اپنے group members کے ساتھ sharing کی تھی اور جن لوگوں نے وہاں پہ mind کر لی تھی 19 september کو آج 30 september ہو چکی ہے اور تمام تر لوگ اس time پہ 2x amount پہ بیٹھے یعنی جس مندر $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $2,000 تارگٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے آنے والے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر achieve ہو جائیں گے 3x 4x and 5x یہ ہو جائیں گے مزید آپ لوگ اور مارکیٹ کو چل کریں گے مارکیٹ نے next movement کیا لینی ہے لیکن آگے وردنے سے پہلے میں forex factory کو دیکھنا چاہتا ہوں کلنڈر کیونکہ کل 1st October 1st October 30 September 30 September 30 September September 12 24 منٹ 20 20 September September 20 20 FD chair Powell speaks آج رات کو 10 15 minute 10 55 PM پاکستانی time کے مطابق Fed chair کی speech ہوگی تو وہ اس میں بات کرے گا interest rates کو لے کے جو جتنی بھی policies ہیں economical policies ہیں ان چیزوں کو لے کے بات کرے گا تو of course market volatile ہو سکتی ہے اس میں market volatility ضرور ہوگی bitcoin جو ابھی اس time پہ stuck weekly closing ہے weekly closing سے پہلے market میں رات کو یعنی 3 4 کے بعد market میں pump and dump کا سلسلہ دونوں میں سے کوئی ایک سلسلہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ weekly closing ہے اور کل کیونکہ monthly closing ہوگی monthly closing کے time پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے market کس طرح سے side way move کرے of course market volatile ہوگی market here pump and market dump here speech weekly closing کو لے market upper side rejection ہے ہمارے پاس 66,000 65,900 down side support 65,400 market bit point move کر رہی ہے almost 24 گھنٹوں سے market 400 dollar move کر رہی 50 SMA market down 50 SMA market consolidation side ways 50 SMA سے نیچے آئی 50 SMA سے نیچے آکر جب گئی ہے market breakout ڈیا چلی گئی اوپر ابھی پہ دیکھتے ہیں market 50 SMA سے نیچے آکر یہ market move تھا اور یہ trend line یہ رہی آپ کی چارڈ کو refresh کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ایڈیا ہو جائے مارکٹ بمپ کرنے لگے 65 900 پہ چلی گئی یہ ہمارے پاس trend line پہ market چل رہی تھی یہ رہی ہے trend line اس trend line کو market نے break کر دی ہے اگر آپ یہ پر دیکھتے ہیں تو کچھ یہ بلا area یہ آپ کے پاس کیا بن رہے falling wedge کا pattern بن رہے اور اس time frame پہ falling wedge کا market نے break out دیا اس کو اگر تھوڑا سا مزید بھی آپ اوپر کر لیں یہاں پر کرنا چاہیے تو یہاں پہ بھی کر سکتے breakout دینے کے بعد market retest کر کے یہاں سے رہی ہے یہ one hour time frame پہ دوبارہ ہم آج جاتے one hour time frame up trend پہ ہے اور market میں rejection ہے rejection کا zone ہے یہ پھر سے strong rejection ہی ہے market 66,800 سے reject ہو سکتی ہے 66,400 سے reject ہو سکتی ہے 66,000 سے reject ہو سکتی ہے یہاں سے reject ہو کے market پھر سے ہونے کے بعد کیونکہ market اوپر جا رہی ہیں weekly candle پہ بھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں daily time frame پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر no loss no profit یا nie market na upside down side daily time frame بہت zیاد strength ہمیں دکھائی نہیں دے رہی اس کو میں کسی صاحب سے چارٹ میں open کر لیتا ہوں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا وہی چارٹ ہے جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے پہلے سے share کیا ہوگا جو market upside پہ جا رہی ہے یہ آپ market اوپر جا نیچے جانے دے رہے اور نیچے جانے دے رہے یہ پہ بھی وک دکھائی دی ہے اس candle میں بھی آپ اپ سائیڈ پہ ریجیکشن ہوگی 66,200 کی 66,500 کی اور پھر اس کے بعد جو آپ کے اگلے level ہوگے اگر اس کو breakout دے دیتی ہے تو پھر ہم آ جائیں گے ہوگا اگر مارکٹ یہاں سے ویکلی کلوزنگ مزید یہاں سے مارکٹ آج کے دن مزید اوپر ہو جاتی ہے چار گھنٹے باقی ہے اب ہم ویکلی ٹائم فرم پہ بھی چلے جاتے ہیں یہ ہمارا پھر سے وی وی پیٹرن جو بھی بھی ہے و پیٹرن ہمارا ابھی ورکنگ میں ہے یہ و پیٹرن ہے یہ و پیٹرن آپ لوگ کے ساتھ میں بڑے عرصے سے شیئر کیا ہوا تھا یہاں پہ آ ہینڈل میں نے آپ لوگ ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہو ہے یہ آپ کی اپر سائیڈ پہ ریجیکشن ہے اور یہ آپ سائیڈ سائیڈ بے سپورٹ بن دیئی ہے یہ آپ سائیڈ سائیڈ پہ سپورٹ بن دیئی ہے یہ آپ یہ سائیڈ یہ آپ کا یہ برا گیا اس کو ہم برش سے بنا لیتے ہیں یہ آپ کا ہینڈل چک ہے اب ہی ڈرائنگ کو پھر سے ریموو کر دیتے ہیں اور میں ویکلی ٹائم فریم پہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ویکلی ٹائم فریم پہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک بلیش کینڈل کلوز ہونے والی یہ جو کینڈل ہے یہ ایک اچھی کھاسی بلیش کینڈل کلوز ہونے والی ہے اور یہ آپ کی بلیش کینڈل یہاں پر ویک بھی ثابت ہوگی یہ چیز کہ نیکس جو اکتوبر کا مہینہ ہے نومبر کا مہینہ ہے دسمبر کا مہینہ ہے تینوں مہینے اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ بھلا جو ایریا ہوگا بہت ہی جلد ہو جائے گا پہلے ہی اکتوبر کے 15-20 دن کے اندر اندر یہ یہ پہ جو پیٹرن ملتا ہو دکھائی دے رہے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں یہ میں ڈاؤن سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ ڈرینڈ آ رہی ہے یہ ایک طرح کا falling wedge pattern یہ پر بن رہے ہے یہ پر falling wedge pattern من رہے اور پر جو تارگیٹ ہوگا 70,000 کے قریب 70,000 کے قریب 72,000 کے قریب جو market upside پہ جا رہی falling wedge تھا جس breakout out دیا and یہ w pattern تھا جس breakout دے market up up چلی گئی اور w pattern ہم نے سپتمبر کے پہلے کچھ دنوں میں بنایا 4-5 دن پہلے جو ہمارے پاس ابھی یہاں پر موجود ہوگا btc usdt bit get پہ آ جائیں تو یہ ہمارا w pattern بن سپتمبر کا جب market 54,000 53,000 کا low لگایا تھا ابھی کچھ یہ market کی predictions ہیں weekly closing آج 66,000 کے اوپر ہو جائے بہت اچھی بات ہے اور volatile ہوگی market آج weekly closing پہ volatile لے ابھی کیونکہ volume نہیں ہے کل والا دن آج والا دن ابھی یہ جو کچھ لوگ آکر کہتے ہیں کہ جناب آپ نے وہ بول دیا کہ market اوپر بھی جا سکتی نیچے بھی جا سکتی یہ تو ہر کو ہی 68000 کی آ رہی ہے موسٹ چانس ہیں کہ market یہاں سے اوپر جائے کیونکہ daily time frame پہ یہ ساری candles tested ہیں اپ سائیڈ پہ جانے کے چانس زیادہ ہیں weekly closing کل کے دن میں Asian session اور کل رات کے وقت FED کی meeting یہ جو سپیچ ہوگی یہ تین چیزیں market کو اچھا خاصہ volatile کر سکتے ہیں اور کل سبتمبر کی monthly closing اور اگر returns کی بات کرتے ہیں سبتمبر کا مہینہ آپ کو کتنا return دے چکا ہے سبتمبر کا مہینہ آپ 11.59% کا return دے چکا ہے اور آگے اکتوبر کا مہینہ positive رہنے والا ہے نومبر کا مہینہ positive ہونے والا ہے دسمبر کا اور یہ bitcoin کا ہے یہ باقی odd coins کا نہیں ابھی حال یہ just bitcoin کا ہے اور اگر ethereum کی بات کرتے ہیں ethereum بھی آپ 5.92% کا upside پر return دے چکا ہے اور اکتوبر نومبر دسمبر اگر سبتمبر bullish ہے تو اکتوبر نومبر دسمبر تینوں مہینے bullish ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ بلش ہوں گے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور crypto trading کے لیے spot trading کے لیے future trading کے لیے ہمارے group کو join کر سکتے ہیں یہ ہمارے group کے میں نے آپ کے ساتھ ریٹنگ بھی شیئر کر دی تھی کہ سبتمبر کا مہینہ میرے group members کا کیسا گترا ہے الحمدللہ 100% profit میں رہے ہیں کسی کی بھی trade loss میں close نہیں ہوئی دعوی میں یاد رکھئے گا خدا حافظ